رادے رادے دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل پر کہتے ہیں آپ آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی سوست ہوں گے مست ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں بیست ہوں گے دوستو چلتے ہیں آج کی نئی جانکاری کے طرف رامائن میں جھٹائیو کی کہانی وہ آج کا نئے عصیر سکھ ہے اسٹھانی مانتہ کے مطابق دنڈ کارن کے آکاس میں ہی رامان اور جھٹائیو کا ید ہوا تھا اور جھٹائیو کے کچھ انگ دنڈ کارن میں آگے رہے تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ دنیا دھر میں صرف یہیں جھٹائیو کا ایک ماتر مندر ہے ان سب چیزوں کا اعتحاسک ساکش بھی ہے لیکن آسٹھا اور بھکتی کو ساید کسی ساکش کی ضرورت نہیں پڑتی دنیا کے اکلوتے جھٹائیو مندر کو دیکھنا کافی دلچسپ انہوہو ہے جھٹائیو کی رام سے پہلے ملاقات پنچ بٹی کے پاس ہوئی تھی یہاں وہ رہتے تھے لیکن ان کی مرتیو گھنڈ کارن میں ہوئی وہ لیکھنی ہے رامائن میں شمپاتی اور جھٹائیو کو کسی پکچ کی طرح چترت نہیں کیا گیا ہے لیکن رامچرت مانس میں یہ دھن ہے رامائن کے انوصار جھٹائیو گردھ راج تھے اور وہ رسی کا چھرے کسیپ اور بینیتہ کے طرح تھے گردھ راج ایک جیسے آکار کا پروت تھا چھتیس گڑ کے رنڈ کارن میں یہ دھن راج جھٹائیو کا مندر ہے یہ وہ اسثان ہے جب سیتہ کا اپہرن کر رامڑ اس پک بیمان سے لنکا جا رہا تھا تو سب سے پہلے جھٹائیو نے ہی رامڑ کو روکا تھا رام کی راہ میں جھٹائیو پہلے سہی تھے برجاپتی کسیپ کی پتنی جنیتہ کے دو پتر ہوئے کرون اور ارون ارون جی سوری کے سارتھی ہوئے سمپاتی اور جھٹائیو انہیں ارون کے پتر تھے بچپن سے ہی سمپاتی اور جھٹائیو میں سوری منڈل کو اسپرس کرنے کے دیش سے لمبی اڑان بھری سوری کے آسہا تیج سے بیاکول ہو کر جھٹائیو تو بیش سے لوٹ آئے کیمتو سمپاتی اڑتے ہی گئے سوری کے نکٹ پہنچنے پر سوری کے تاف سے سمپاتی کے پنک جل گئے اور وہ سمدر دٹ پر چیتنا سننے ہو گئے چندرما نامک مونی نے ان پر دیا کر کے ان کا اپچار کیا اور چیتہ میں سری سیتا جی کی خوچ کرنے والے بندروں کے درسن سے پنہ ان کے پنک جمنے کا آسیرواد دیا جین دھرم کے انسار رام سیتا تتھا لچمن دھنڈ کارنڈ میں تھے انہوں نے دیکھا کچھ مونی آکاس سے نیچے اُترے ان تینوں نے مونیوں کو پرنام کیا تتھا ان کا آتتھ کیا وہاں پر بیٹھا ہوا ایک جدھ ان کے چرنوں دک میں گر پڑا سادھوں نے بتایا کہ بھوروکال میں دھنڈک نامک ایک راجہ تھا کسی مونی کے سنسرگ سے اُس کے من میں سنیاسی بھاؤ اُدھت ہوا اُس کے راج میں ایک پریب راجک تھا ایک بار وہ انتپور میں رانی سے بات چیت کر رہا تھا راجہ نے اُس سے دیکھا تو دوس چرط جان کر اُس کے دوس سے سبھی سرمڑوں کو مروا دیا ایک سرمڑ باہر گیا ہوا تھا لوٹنے پر سمچار گیات لوٹنے پر سمچار گیات ہوا تو اُس کے شریر سے ایسی کرو دھاگ نی نکلی کی جس سے سمست اسثان حسم ہو گیا راجہ کے نام انسار اس اس اسثان کا نام تند کارن رکھا گیا گونیوں نے اس دب گدھ کو سرک چھا کبھار سیتا اور رام کو سوپ دیا اس کے گروہ جن کے وصہ میں بتا کر اسے دھرمو پدیس بھی دیا رت 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 نام جت جت نام سے وکھ جت جب جت جت ناسک کے پنچ بٹی میں رہتے تھے تب ایک دن آخیت کے سمیں مہاراج دس رت سے ان کی ملاقات ہوئی اور تب ہی سے وے اور دس رت مطر بن گئے ونواز کی سمیں جب بھگوان سری رام پنچ بٹی میں پرن کٹی بنا کر رہنے لگے تب پہلی بار جت آئیو سے ان کا پریچہ ہوا بھگوان سری رام اپنے پتہ کے مطر جت آئیو کا شم مان اپنے پتہ کے سمان ہی کرتے تھے راوڑ جب سیتا کا ہر اڑکر لے کر گیا تب سیتا جی کا ویلاب سن کر جت آئیو نے راوڑ کو روکنے کا ریاس کیا لیکن انت میں راوڑ نے تلوار سے ان کی پنگ جت آئیو مرنہ سن ہو کر کمی پر گر پڑے اور راوڑ سیتا کو لے کر لنکا کی اور چلا گیا سیتا کی خوش کرتے ہوئے رام جب راستے سے گزر رہے تھے تو اُلہیں بھایل عوضہ میں جت آئیو ملے جت آئیو مرنہ سن تھے جت آئیو نے رام کو پوری کہانی سن آئی اور یہ بھی بتایا کہ رام جس دس میں گیا ہے جت آئیو کے مرنے کے بعد سری رام نے اس کا وہیں انتم سنسکار کیا اور اندران بھی کیا دوستو رام کی یہ انسنی کہانی کیسی لگی آپ کو آسا کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہو یدی کہانی اچھی لگی ہو تو کومنٹ باکس پر کومنٹ ضرور کریے اور اپنے دوستو کو نہ بھولیں دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں کل پھر ایک نئی زانکاری ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک سبھی کو رادے رادے جج سری رام بائی بائی دوستو رام دوستو نا دوستو